بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں عبدالقدیر اور میں ہوں ماریا جدون سب سے پہلے روز ہیر لائنز راول پرنڈی کے قریب غجر خان میں جی ٹی روڈ پر زائرین کی بس کو حادثہ نو افراد جامحق اور انتیس زخمی جامحق اور زخمی ہونے والوں کا تعلق ناروال سے ہے زائرین اسلام آباد میں بر امام کے مطار پر حاصلی کے بعد ناروال واپس جارہے تھے گھوٹکی کے حلقے پی ایس ساتھ ڈھیر کی میرپور مثیلوں میں آج زمنی انتخابات فانکشنل لیگ کے میاں منجل اور پیپلز پارٹی کے باری پتافی میں کانٹے کا مقالبہ اور ٹکٹ پر اصمات میں لینا لینے پر پیپلز پارٹی کے ایم این اے سردار علی گوہر مہر ناراض فانکشنل لیگ کے امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں یہ نشست پیپلز پارٹی کے سردار احمد علی پتافی کے انتقال کے بعد خالی ہی تھی سرگودہ سے مسلم لیگنون کے حمایت عافتہ امیدوار نے میدان مار لیا پیپلز پی تیس سے یاسر زفر صندو نے تحریک انصاف کے امیدوار ساجد محمود کو انیس ہزار سے زائد ووٹن سے شکست دی مرجم نواز کی مبارک بات کہا جماعت اور شیر کا نشان چین گر بھی پاکستان مسلم لیگنون کی فتح کو روکا نہ جا سکا سرگودہ میں مسلم لیگنون کے متوالوں کا جشن اور بھنگڑے گزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں پی پی تیس میں پتہ مسلم لیگنون کی عوامی مقبولت کا واضح ثبوت ہے سینٹ انتخابات کے بعد عام انتخابات میں بھی واضح اکسیت سے جیتیں گے دوبارہ برسر اقتدار آ کر مزید میگا پروجیکٹس لائیں گے منجاب کو مختلف شعبہ زندگی میں دوسرے صوبوں پر برسری حاصل ہے سب جتنے بھی اب فیصلے آ رہے ہیں یہ فیصلے انتقام میں آ رہے ہیں انتقام میں یہ فیصلے غصے میں آ رہے ہیں غصہ سارا نواز شریف پہ نکالا جا رہا ہے انتقام سارا نواز شریف سے لیا جا رہا ہے ووٹ کو اس طرح سے ظلیل کیا جاتا ہے آپ ووٹ ڈالتے ہیں کتنے شوق کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں لے جاؤ ووٹ اپنا لو بڑا ووٹ لے کے آ رہے ہیں پانچ بندے پانچ بندے کتنے بندے کروڑوں ووٹ لینے والے کو صرف پانچ بندوں نے فارق کر دیا کیا عوام کو کروڑوں ووٹ لینے والے کی بیزتی منظور ہے کیا یہ سکھا شاہی منظور ہے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے گجرات میں جلسے سے خطاب کے دوران سوالات کہا تمام فیصلے غصے اور انتقام میں آ رہے ہیں ایک اور کیس آنے والا ہے ابھی ان کا دل بھرا نہیں کوشش ہے اپوزیشن سے چیئرمن سینٹ بنائیں جماعتوں سے رافتہ کر رہے ہیں نون لیگ سے کوئی رافتہ نہیں ہوا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں پریس کانفرنس بولے نون لیگ کے دور میں انتخابات پر دھاملی کے الزامات لگتے آئے ہیں ایمکوی ایم اپنے اندونی مسائل حل کرے پھر انگلیاں اٹھائے عام انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے سابق دی جی لڈی اے آہد شیمہ کے خلاف تحقیقات میں نئے انکشفات سامنے آگئے نیب نے آہد شیمہ اور ان کے قریبی رشتداروں کی پیراغون سوسائٹی میں اراسی کا کھوج لگا لیا نیب ذرائع کی مطابق اراسی سے متعلق ابتدائی شواہد پیراغون سیٹی کے ریکارڈ سے ملے اراسی کی تصدیق کے لیے متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا گوادر کا دورہ پانی ساف کرنے کے پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک اپوچ بلوچستان کی سماجی اقتصادی ترقی میں بھرپور تابون کرے گی منصوبے بلوچستان کے عوام کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں گے موسیقی